ساری نمسکار آڈاب دو دن پہلے میں نے آپ کو منشی جی کی کہا لیں آتما رام ان کے اردو کو تھوڑا سا سذل کر کے سنائی تھی اس کے بعد سے لگاتار مجھے ایک بیچینی سی محسوس ہوتی رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے منشی جی مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ اے نادان انسان میرے الفاظ کے ساتھ چھیر چھڑھ مت کر جو میرے قدردان ہیں وہ سمجھ ہی جائیں گے تو میں اپنی اس گستاخی کے لیے چھما مانگتے ہوئے ہیں آج ایک اور کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آج سے 98 years 98 سال پہلے مہنامہ زمانے کے زمانہ کے مئی جون کے شمارے میں اردو میں شائع ہوئی تھی اس سے پہلے کہ کہانی مونچی جی کے افثانوی مجھوئے پرین پچیسی اول میں 1915 میں چھپ چکی تھی یعنی ٹھیک سو سال پہلے اس بار میں مونچی جی کے شبدوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا کہانی اردو میں ہے اردو میں سنا رہا ہوں انوان ہے عالمِ بے عمل عالمِ بے عمل بابو اکھے کمار پتنا کے ایک وکیل تھے اور بڑے وکیلوں میں سمجھے جاتے تھے یعنی رائے بہادری کے قریب تھے جیسا کہ اکثر بڑے آدمیوں کی نسبت مشہور ہے ان بابو صاحب کا لڑکپن بھی بہت افلاس میں بسر ہوا تھا والدین جب اپنے ناہموار لڑکوں کو تنبی کرتے تو بابو اکھے کمار کا نام مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اکھے بابو کو دیکھو آج دروازے پر ہاتھی جھومتا ہے کل پڑھنے کو تیل نہیں مئے اثر تھا پیال جلا کر اس کی آج میں پڑھتے تھے سڑک کی لائل تینوں کی روشنی میں سبق یاد کیا کرتے تھے علم اس طرح آتا ہے بعض بلند پرواز حضرات اس امر کے شاہد تھے کہ انہوں نے اکھے بابو کو جگنو کی روشنی میں پڑھتے دیکھا ہے جیسے جگنو کی دمک یا پیال کی آنچ مستقل روشنی ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ سننے والوں کے فہم اور اقل پر تھا حاصل کلام یہ ہے کہ اکھے کمار کی سفولیت کا زمانہ رش کے قابل نہ تھا اور نہ وقالت کا گاؤں کا کام دینوں ثابت ہوا اور دنیا کی ساری نعمتیں ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہیں گی یہ بات بلکل غرط نکلی اچھے دنوں کے انتظار میں بہت دن گزر گئے اور بلاخر جب اچھے دن آئے جب گارڈن پارٹیوں میں شریک ہونے کی دعوتیں آنے لگی جب وہ عام جلسوں میں کرسی سدارت پر جلوہ افروز ہونے لگے تو شباب رخصت ہو چکا تھا اور بالوں کو خضاب کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی خصوصاً اس وجہ سے کہ حسین اور ہنس مک حیموتی کی خاترداری لازمی تھی جس کی مبارک آمد نے بابو اکھے کمار کی زندگی کی آخری عرضو پوری کر دی تھی جس طرح سخاوت انسان کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے اسی طرح کنجوسی اس کی خوبیوں کو پردہ ڈال دیتا ہے کنجوس کے سب دشمن ہوتے ہیں دوست کوئی نہیں ہوتا ہر قصو ناکس کو اس کو بغز للہ اس سے بغز للہ ہوتا ہے وہ غریب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ بالعموم بہت ہی صلاح پسند سلامت رو مطین اور خوددار شریف آدمی ہوتا ہے مگر کنجوسی کا کالا رنگ لگے جس پر کوئی رنگ خواہ کیسا ہی شوک ہو نہیں چڑ سکتا بابو اکھے کمار بھی کنجوس مشہور تھے حالانکہ جیسا قائدہ ہے یہ لقب انہیں حسد کے دربار سے آتا ہوا تھا جو شخص بخیل کہا جاتا ہو ہوا جاتا ہو اسے سمجھ لو کہ وہ بہت خوش نصیب ہے اور اس کے حاسد بہت ہیں اگر بابو اکھے کمار کو کوڑیوں کو دانس سے سوری اگر بابو اکھے کمار کوڑیوں کو دانس سے پکڑتے تھے تو کسی کا کیا نقصان اگر ان کا مکان بہت عالی پیمانے پر نہیں سجا ہوا تھا اگر ان کے یہاں مفتخور اونگنے والے نوکروں کی فوج نہیں تھی اگر وہ دو گھوڑوں کی فٹن پر کچھہری نہیں جاتے تھے تو کسی کا کیا نقصان تھا ان کی زندگی کا اصول تھا کہ کوڑیوں کی تم فکر رکھو روپے اپنی فکر آپ کر لیں گے اور وہ اس ذریعی اصول پر سختی سے کاربند ہونے میں وہ بالکل حق بجانب تھے انہیں کوڑیوں پر شباب کی بہاریں کسی کا مزاج بلکل اس کے مدزاد تھا اپنی دوسری بہنوں کی طرح وہ بھی تکلف اور آرائش پر جان دیتی تھی اور گویا اسے اکھا کمار ایسے نادان اور ایسے خوشک نہیں تھے کہ اس کی قابل قدر کمزوریوں کی قدر نہ کرتے وہ سنگار اور سجاوٹ کی چیزوں کو دیکھ کر کبھی کبھی خوش ہونے کی کوششیں بھی کرتے مگر بعض اوقات جب حیموتی ان کے نیک بچوروں کی پرواہ نہ کرتی اور دائرے اعتدال سے آگے بڑھ جاتی تو اس دن بابو صاحب کو اس کی خاطر اپنی قوت استدال و تنظیر کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور صرف کرنا پڑتا تھا ایک روز جب اکھا کمار کچھہری سے آئے تو حسین اور حسمک خیموتی نے ایک رنگین لفافہ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا انہوں نے دیکھا تو اندر ایک بہت نفیز گلابی رنگ کی نویت تھی حیموتی بولی سواری وہ حیموتی سے بولے ارے ان لوگوں کو ایک نہ ایک خب سوچتا ہی رہتا ہے میرے خیال میں اس ڈرامیٹک پرفرمنس کی ضرورت نہ تھی حیموتی ان باتوں کی سننے کی عادی تھی مسکرا کر بولی کیوں اس سے بہتر اور کیا خوشی کی تقریب ہو سکتی ہے اکھا کمار سمجھ گئے کہ اب بحث و مباعثے کی ضرورت ہے سنبھل کر بیٹھے اور بولے جانے من بی اے کے انتحان میں پاس ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے ہزاروں نوجوان ہر سال پاس ہوتے رہتے ہیں اگر میرا بھائی ہوتا تو صرف اس کی پیت ٹھونک کر کہتا شاواش خوب محنت کی مجھے ڈراما کھیلنے کا خیال بھی نہ پیدا ہوتا ڈاکٹر صاحب تو سمجھدار آدمی ہے انہیں کیا سو جی ہیموٹی مجھے تو جانا ہی پڑے گا اکھا کمار کیوں کیا وعدہ کر لیا ہے ہیموٹی ڈاکٹر صاحب کی بیوی خود آئی تھی اکھا تو جانے من تم بھی ان کے گھر چلی جانا پرسو جانے کی کیا ضرورت ہے ہیموٹی اب بتا ہی دوں مجھے نائکہ کا پارٹ دیا ہے اور میں نے اسے منظور کر لیا ہے ہیموٹی یہ کہہ کر ہیموٹی نے ناز سے اپنے شہر کی طرف دیکھا مگر اکھا کمار کو اس خبر سے بہت خوشی نہیں ہوئی اس سے پہلے دو بار ہیموٹی شکنطلہ بن چکی تھی ان دونوں موقعوں پر بابو صاحب کو بہت خرچ برداشت کرنے پڑے تھے انہیں خوف ہوا کہ اب کے ہفتے میں گھوش کمپنی دو سو کا بل پیش کر دے گی اور اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ ابھی سے روک تھام کی جائے انہوں نے بہت ملائمیت سے ہیموٹی کا ہاتھ پکڑ کر نہایت شیری اور محبت آمیز لہجے میں بولا پیاری یہ بلا پھر تم نے اپنے سر لے لیے اپنی تکلیف اور پریشانی کا بلکل خیال نہیں کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری پریشانی تمہارے اس عاشق زار کو کتنا پریشان کرتی ہے جانے من یہ جلسے اخلاقی وجود کے ادبار سے سخت قابل اعتراض ہیں اور انہی موقعوں پر دلوں میں رشک کے بیج بوئے جاتے ہیں یہیں غیبت کی عادت پڑتی ہے اور یہیں تانہ بازی اور نوک جھوکی مشک ہوتی ہے فلان لیڈی حسین ہے اس لیے اس کی دوسری بہنوں کا فرض ہے کہ اس سے جلیں جانے من ایشور نہ کرے کہ کوئی حاسد بنے مگر محسود بننا تو اپنے اختیار کی بات نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا حسن جانسوز کتنے ہی دلوں کو جلا کر راک کر دے گا الگرس پیاری حیمو مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ دعوت منظور کر لی مجھے یقین ہے اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ میں اسے پسند نہ کروں گا تو تم ہرگز منظور نہ کرتی حسین اور حسوق خیموطی اس محبت آمیز تقریر کو بظاہر بہت غور سے سنتی رہی بعد ازاں تجاہول سے بولی میں نے تو یہ سوچ کر منظور کر لیا تھا کہ کپڑے سب پہلے ہی کیا رکھے ہوئے ہیں زیادہ سامان کی ضرورت نہ ہوگی صرف چند گھنٹوں کی تکلیف ہے اور احسان مفت ڈاکٹروں کو ناراض کرنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے مگر اب نہ جاؤں گی میں ابھی معذرت لکھے دیتی ہوں سچ مجھ کیا فائدہ خامخواہ کی اُلچن یہ سن کر کہ کپڑے سب پہلے کیا رکھے ہوئے ہیں کچھ زیادہ خرچ نہ ہوگا اکھے کمار کے دل پر سے ایک بڑا بوجھ اٹھ گیا ڈاکٹروں کو ناراض کرنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے یہ جملہ بھی مانوں سے خالی نہ تھا بابو صاحب پچھتا ہے کہ اگر پہلے سے یہ حال معلوم ہوتا تو کہہے کو وائزے خوشک بننا پڑتا ہے گردن ہلا کر بولے نہیں نہیں جانے من میرا منشاہ یہ ہرگز نہیں کہ تم جاؤ ہی مت جب تم دعوت منظور کر چکی ہو تو اب معذرت کرنا انسانیت سے بائید معلوم ہوتا ہے میرا صرف منشاہ یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو ایسے جلسوں سے دور رہنا چاہیے مگر ہیموتی نے اپنا فیصلہ بحال رکھا اب نہ جاؤں گی تمہاری باتیں گرہ ہمیں بانگ لیں دوسرے دن اکھے کمار ہوا خوری کو نکلے آنند باب اس وقت جعبن پر تھا خوشکامت سرو اور عشوک کی دو رویہ کتاروں کے بیچ میں سرخ سنگریزوں سے سجی ہوئی سڑک ایسی خوبصورت معلوم ہوتی تھی گویا کول کے پتوں میں پھول کھلا ہوا ہے یا نوکدار پلکوں کے بیچ میں لال متوالی آنکھیں زیب دے رہی ہیں بابو اکھے کمار اس روش پر ہوا کے ہلکے ہرکے فرہد بخش چھوکو کلوت فٹھاتے ہوئے ایک سایہ دار کنج میں جا بیٹھے یہ ان کی مخصوص جگہ تھی اس انعائیتوں کی بستی میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل پر پھول کسی شکفتگی اور پتوں کی شادابی کا بہت ہی پرسرور اثر ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل بھی پھول کی طرح شکفتہ ہو جاتا تھا یہاں بیٹھے انہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں ایک بڑھا آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا اس نے سامنے آ کر سلام کیا اور ایک سربا مہر لفافہ دے کر قائب ہو گیا اکھے کمان نے لفافہ کھولا اور اس کی امبر ریز مہک سے روح پھڑا کتھی خط کا مضمون تھا میرے پیارے اکھے بابو آپ اس ناچیز کے خط کو پڑھ کر بہت حیرت میں آئیں گے مگر مجھے امید ہے کہ آپ میری اس دلیری کو ماف کریں گے آپ کے حسن اخلاق حسن مزاق اور حسن معاشرت کی تعریفیں سن سن کر میرے دل میں آپ کے لیے ایک محبت آمیز عقیدت پیدا ہو گئی ہے آپ کی سادہ روش نے مجھے فریقتہ کر لیا ہے اگر شرم و حیاء دامنگیر نہ ہوتی تو میں اپنے جذبات کا زیادہ پرجوش الفاظ میں اظہار کرتی سال بھر ہوا کہ میں نے عام مردوں کی کمزوریوں سے مایوس ہو کر یہ ارادہ قائم کر لیا تھا کہ بقیہ زندگی مسردتوں کو خواب دیکھنے میں کاتوں گی میں نے ڈھونڈا مگر جس مرد کی تلاش تھی نہ ملا لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مدتوں کی سوئی آرزویں پیدا ہو گئی ہیں آپ کے چہرے پر خوشن اور شباب کی نہ سہی مگر تصور کی چھلک موجود ہے جس کی میری نگاہ میں زیادہ عزت ہے حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے اوصاف زاہدی کی فکر ہوتی تو غالباً میرے وجود کا کمزور حصہ زیادہ خوش ہوتا مگر میں حسن و صورت کی بھوکی نہیں ہوں مجھے ایک سچے اور نمائش سے پاک سینے میں دل رکھنے والے انسان کی چاہت اور میں نے اسے پا لیا ہے میں نے ایک خوشیار غواس کی طرح سمندر میں اس کی تہمے سے اس رتن کو دھونڈ نکالا ہے میری آپ سے صرف یہ اٹھتے جا ہے کہ آپ کل رات ڈاکٹر کچلو کے مکان پر تشریف لائیں میں آپ کا بہت احسان مانوں گی وہاں ایک سب پوش عورت اشوکوں کے کنج میں آپ کے لئے آنکھیں فرشے رابط کیے بیٹھی نظر آئے گی اس خط کو اکھائی کمان نے دو بار پڑھا اس کا ان کے دل پر کیا اثر ہوا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں وہ رشی نہیں تھے حالانکہ ایسے نازک موقعوں پر رشیوں کا فسل جانا بھی بائی دس قیاس نہیں ہے انہیں ایک نشا سا محسوس ہونے لگا ضرور اس غیرتے ہور نے مجھے یہاں بیٹھے دیکھا ہوگا میں نے آج کئی دن سے آئینا بھی نہیں دیکھا جانے چہرے کی کیفیت کیا ہو رہی ہے اس خیال سے بے قرار ہو کر وہ دوڑے ہوئے خوز پر گئے اور شفاف پانی میں اپنی صورت دیکھی مگر تسچین نہ ہوئی بہت تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے مکان کی طرف چلے اور جاتے ہی آئینے پر نگاہ ڈالی خط صاف نہیں ہے اور صافہ کمبخت خوبصورتی سے نہیں بند آئے تاہم مجھے کوئی بسورت نہیں کہہ سکتا یہ ضرور کوئی آلہ درجہ کی تعلیم یافتہ بلند خیال عورت ہے ورنہ معمولی عورتوں کی نگاہ میں تو دولت اور حسن کے سوا اور کوئی چیز جشتی ہی نہیں تاہم یہ میرا پھوڑ پن کسی خوش مزاق عورت کو اچھا نہیں معلوم ہو سکتا مجھ سے اب اس کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا آج میرے نصیب جا گئے ہیں بہت مدت کے بعد میرا ایک قدردان سچا جوہری سامنے آیا ہے ہندوستانی عورتیں شرم و حیاء کی پتلی ہوتی ہیں تاہم وقت یہ کہ اپنے دل کی استراب سے مجبور نہ ہو جائیں وہ ایسا خط لکھنے کی جرت نہیں کر سکتی ادھی خیالوں میں بابو اکھے کمار نے رات کاٹی پلک تک نہیں جھپ کی دوسرے دن صبح سے دس بجے تک بابو اکھے کمار نے شہر کی ساری فیشنبل دکانوں کی سیر کی دکاندار حیرت میں تھے کہ آج بابو صاحب یہاں کیسے بھول پڑے کبھی بھول کر بھی نہ جھاکتے تھے یہ کائی پلٹ کیوں کر ہوئی بگر آج انہوں نے بڑی بے دردی سے روپیا خرچ کیا اور جب گھر چلے تو فٹن پر بیٹھنے کی جگہ نہ تھی ہیم وطی نے ان کے ماتھے پر سے پسینہ ساف کر کے پوچھا آج صبح سے کہاں غائب ہو گئے اکھے کمار نے چہرے کو ذرا مطین بنا کر جواب دیا آج جگر میں کچھ درد ہو رہا تھا ڈاکٹر چڑھا کے پاس چلا گیا تھا ہیم وطی کے حسین ہستے ہوئے چہرے پر مسکرہات سی آگئی بولی تم نے مجھ سے بلکل ذکر نہیں کیا دردے جگرے خطرناک مرض ہے اکھے کمار ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کوئی اندیشی کی بات نہیں ہیم وطی اس کی دوار ڈاکٹر کچلو کی یہاں صحیح ملے گی معلوم نہیں ڈاکٹر چڑھا مرض کی تہ تک بھی پہنچے کے نہیں اکھے کمار نے ہم وطی کی طرف ایک بار چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور کھانا کھانے لگے اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کر لیتے شام کو جب وہ پارک گھنٹہ گھر آنند باک کی سیر کرتے ہوئے فٹن پر جا رہے تھے تو ان کے ہوتوں پر سرخی اور گالوں پر شباب کی گلابی چھلک موجود تھی تاہم قدرت کی بے انصافی پر جس نے انہیں دولت حسن سے محروم رکھا تھا انہیں آج جتنا غصہ آیا شاید اور کبھی نہ آیا ہو آج وہ پتلی سی ناک کے بدلے اپنا گاؤں اور ڈپلومہ سب کچھ دینے پر آما جاتے ہیں ڈاکٹر کچھلو کا خوشوزہ لطاؤں سے سجا ہوا بنگلہ رات کے وقت دن کا سما دکھا رہا تھا پھاٹکوں کی ستون برامدے کی محرابوں سروں کی قطاریں سب برقی شموں سے جگمگا رہی تھی انسان کی برقی سنت اپنا کرشمہ دکھا رہی تھی دروازے پر خیر مقدم کا مزدہ درختوں پر تائرے خوش رنگ لطاؤں میں شگفتہ پھول یہ سب اسی برقی روشنی کے جلوے ہیں اسی سوہانی روشنی میں رووسہ رووسہ شہر خرام ہیں ابھی ناٹک شروع ہونے میں کچھ دیر ہے مگر اشتیاخ نے بے قرار طبیعتوں کو کھیشنا شروع کر دیا ہے ڈاکٹر کچھلو دروازے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال مہمانوں تک انہیں گوھر سے دیکھا انہیں کبھی خیال بھی نہ ہوا تھا کہ بابو اکھائے کمار ایسے خوشورزہ جامہ سیب گبرو ناوی جوان بن سکتے ہیں اکھائے بابو کو دیکھ کر ادھر ادھر سے لوگ آ کر ان کے گرد جمع ہو گئے ہر شخص حیرت سے ایک دوسرے کا موہ دیکھتا تھا ہونٹ رومال کی آر ڈھوننے لگے آنکھیں سرگوشیاں کرنے لگی ہر شخص نے غیر معمولی تپاک سے ان کے مزاج پرسی کی مائکشوں کی مجلس اور حضرت وائز کی تشریف آوری کا نظارہ پیش ہو گیا اکھائے بابو بہت شیئن پرہے تھے ان کی آنکھیں اوپر کو نہ اٹھتی تھی اس لیے جب مزاج پرسیوں کا طوفان دور ہوا تو انہوں نے اپنی سب پوش ناظنین کی تلاش میں چاروں طرف ایک وسی نگاہ دوڑائی اور دل میں کہا یہ شہدے ہیں مسخرے مگر ابھی ابھی ان کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں میں دکھا دوں گا جہاں مجھ کر بھی حسینوں کی نگاہیں پڑتی ہیں ایسے حسین بھی ہیں جو سچے دل سے میرے مزاج کی کیفیت پوچھتے ہیں اور جن سے اپنا درد دل کہنے میں بھی رنگی بیان ہو سکتا ہوں مگر ماشو کا سب سپوش کا کہیں پتا نہ تھا نگاہیں چاروں طرف سے گھوم گھوم کر ناکام واپس آئیں آدھے گھنٹے کے بعد ناٹک شروع ہوا بابو صاحب مایوسانہ انداز سے قدم اٹھاتے ویت ہیٹرول میں گئے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے بیٹھ کے آگئے گر پڑے پردہ اٹھا شکنتلہ اپنی دونوں سکھیوں کے ساتھ سر پر گھڑا رکھے پودوں کو سیشتی ہوئی دکھائی دی ناظرین باغ باغ ہو گئے نارے مرحبہ بلند ہوا شکنتلہ کی جو خیالی تصویر کھش سکتی ہے وہ نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی وہی ماشوکانہ شگفت کی وہی دل فریب مطانت وہی متوالی چال وہی شرمیلی آنکھیں اکھے بابو پہچان گئے یہ حسین حسمک حیموتی تھی بابو اکھے کمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ناٹک میں نہ جاؤں گی میں نے گھنٹوں سے سمجھایا معذرت رکھنے پر تیار تھی مگر دوسروں کو رجھانے اور لبھانے کے لیے محض دوسروں کے دلوں میں اپنے حسن اور عدہ کا جادو پھوکنے کے لیے محض دوسری عورتوں کو جلانے کے لیے اس نے میری نصیحتوں کا اور اپنے وعدے کا حتیٰ کہ میری ناراضی کا بھی ذرا خیال نہ کیا حیموتی نے بھی اڑتی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا ان کے بانکپن پر اسے ذرا بھی تاجب نہ ہوا کم از کب وہ مسکرائی نہیں ساری محفل پر محویت کا آلن تاری تھا مگر اکھے بابو کی طبیعت وہاں نہ جم کی تھی وہ بار بار اٹھ کر باہر جاتے ادھر ادھر اشتیاق سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے اور ہر بار چھجلا کر واپس آتے یہاں تک کہ بارہ بج گئے اور اب مایوس ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا میں بھی کیسا احمق ہوں ایک شوخ عورت کے چکمے میں آ گیا ضرور انہی بدماشوں میں سے کسی نئے شرارت کی ہوگی یہ لوگ مجھے دیکھ کر کیسا ہستے تھے انہیں میں کسی مسکرینے کے شگوفہ چھوڑھائے اسکیوز می افسوس سیکڑوں روپے پر پانی پھر گیا خفیف ہوا ہوا الگ کئی مقدمے ہاتھ سے گئے ہیموتی کی نگاہوں میں زلیل ہو گیا اور یہ سب محض خاصیدوں کی خاطر مجھ سے بڑا احمق اور کون ہوگا اس طرح اپنے اوپر لانت بھیجتے غصے میں بھرے ہوئے وہ پھر محفل کی طرف چلے کہ اچانک ایک سرو کے درخت کے نیچے وہ سب پوش انہیں اشارے سے اپنی طرف بلاتی نکل گئی فرط مصرر سے ان کی باچیں کھل گئیں دل و دماغ پر ایک نشاتہ چھا گیا مستانہ وار قدم اٹھاتے جھومتے اور اینٹے اس ناظرین کے قریب آئے اور عاشقانہ جوش کے ساتھ اس سے بولے اے ملکہ حسن میں اس ذرہ نوازی کے لیے تمہارا تہہ دل سے ممنون ہوں اشتیا کے دیدار میں اس عاشق نیم جائن کی آنکھیں پتھرا گئیں اور اگر تمہیں کچھ دیر اور یہ آنکھیں دیکھ نہ پاتیں تو تمہیں اپنے کشتے ناز کی کشتے ناز کی لاش پر حسنت کے آنسو بہانے پڑتے کل شامی سے میرے دل کی جو کیفیت ہو رہی ہے اس کا ذکر قوت بیان سے باہر ہے جانے من میں کل کچھہری نہ گیا اور کئی مقدمے ہاتھ سے کھوئے مگر تمہارے دیدار سے جو روحانی سرور حاصل ہو رہا ہے اس میں میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں مجھے اب تابع سبر نہیں ہے آتش اشتیاق نے سبر اور زبط کو جلا کر خاک کر دیا ہے تمہیں اپنے دیوانہ حسن سے یہ پردہ زیبہ نہیں پروانے اور شمعے میں پردہ کیسا اسے کان زیبائی اور اے کان زیبائی اور اے روح رانائی تیرے مہر انگیز کلمات نے میرے دل میں آرزوں کا طوفان برپا کر دیا ہے اب یہ دل تمہارے اوپر صدقے اور جان تمہارے قدموں پر نصار ہے یہ کہتے ہوئے بابو اکھے کمار نے عاشقانہ جسارت سے آگے بڑھ کر اس سبخوش ناظرین کا گھنگٹ اٹھا دیا اور ہیموتی کو مسکراتے دیکھ کر بے اختیار مجھ سے نکلا اور بس سکتا ہو گیا ایسا معلوم ہوا گویا آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا بولے یہ سب تمہاری شرارت تھی حسین حسمک ہیموتی مسکرائی اور کچھ جواب دینا چاہتی تھی مگر بابو اکھے کمار نے اس وقت زیادہ سوال و جواب کا موقع نہ دیکھا بہت ندامت کے ساتھ بولے ہیموتی اب مو سے کچھ نہ کہو تم جیتی اور میں ہار گیا یہ ہار کبھی نہ بھولے گی یہ تھی کہانی عالمِ بے عمل پھر بلتا ہوں نمسکر